شکر آپ سبی کا شواغت آپ کے اپنی یوٹیوب چینل فیجیکل ایڈوکیشنر ڈیکی پر جہاں آپ کو فیجیکل ایڈوکیشن سپورٹس کے پرکار کے اپ ڈیٹس میں ملتی رہتی ہیں اور خاص کر کے کوئی بھی ریکرٹمنٹ ہو یا اگزام پریپریشن کی ویڈیو جہاں آپ کو لگاتار ملتی رہتی ہیں تو ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ ہم حاضر ہیں آج اس میں جو ہے ہم لے کے آئے ہیں دو ہزار چودہ کا ایک کیسن پیپر ہے ڈی ایس اس بی کا اس کا فیجیکل ایڈوکیشن کا پارٹ جس میں ہینڈرڈ کیسنس دیئے گئے ہیں اور سارے ہی جو ہے اچھے کیسنس ہیں اس سے آپ کو پتا چلے گا کہ کیا کیسن پیپر کا لیول جو ہے ڈی ایس اس بی میں رہنے والا ہے کیونکہ پی جیٹی کا پیپر بھی ہے ابھی انتیس جن کو اور ٹی جیٹی کا بھی جلدی ہو جائے گا تو یہ سب سے پرانے پیپر جو ہمیں ڈی ایس اس بی کا ملا ہے وہ میں لے کے آیا ہوں جس سے آپ کو ہیلپ ملے گی اور میں کوشش کروں گا پیچھے کے چار پانچ جتنے بھی پیپر ہیں وہ سارے آپ کو کروانے کی جس سے آپ کو بھی جو ہے پتا چلے گی لیول کیسے امپروو ہوتا ہے فیجیکل ایڈوکیشن کا اس پیپر کو دیکھو گے تو آپ کو لگے گا کہ یہ ڈی ایس اس بی کا پیپر ہوئی نہیں سکتا پچھلی سال کا ٹی جی ٹی کے ساتھ اس کا ملان کرو گے تو آپ کو محسوس ہوگا تو دیکھنا ہے آپ کو کہ کس پرکار کا لیول پہلے ہوتا تھا آج ایٹ پر جن ٹائم کیا لیول ہے اور اس میں سے زیادہ ترکیف سنس آپ کو آتے ہوئے ملیں گے اس کے علاوہ اگر آپ چینل پہ پہلی بار وزیٹ کریں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں کیونکہ یہاں پہ آپ کو ہر پرکار کی اپ ڈیٹ سمیں سمیں پہ ملتی رہتی اور آپ کی کوئی بھی اپ ڈیٹ مس نہیں ہوگی تو شروع کرتے ہیں ویڈیو کو بینہ دری کے تھوڑا سا سپیڈلی چلنے کی کوشش کریں گے کیونکہ اوورال کیوشن ساپ کو آتے ہوئے ملیں گے تو زیادہ سمیں نہیں لیں گے تو پہلا ایک کیوشن پوچھا گیا تھا کہ وہ پہلی میلہ جس نیشن گیمز میں گولڈ میڈل جیتا بھارت کی طرف سے تو کمل جیت چندو وہ پہلی میلہ تھی اس کے علاوہ ایک سو پانچ نیمبر کیوشن آپ دیکھو گے یہ کیوشن کے سارے ہی اپ ڈیٹسن گلت ہیں کیونکہ انیس سو میں پہلی بار سامل گیا گا پھر انیس سو چار میں انیس سو آٹن میڈل کے روپ میں تو اس کے سارے ہی اپ ڈیٹسن گلت دیئے گئے تھے اس کے بعد ہے ویہر وردہ پہلی بار ساؤت ہیشن گیمز کاؤں ہوئے تھے لکشمی بھائی نیشنل انسٹریٹو فی جیگل گوالیئر میں آپ کو پتا ہونا چاہیے موسٹ امپورٹنٹ کیوشن اب بھی کئی بار آتا اور بہت سارے کیوشن آپ کو ایسا ہی ملیں گے جو لاشٹ ٹائم دوبارہ سے آئے تھے دوبارہ سے ریپیٹ ہوئے تھے وہ کیوشن بھی آپ کو ملیں گے اس کے بعد ہے پہلا وہ سہر جس نے پہلے نیشنل گیمز کو جو ہے خوشت کیا تو یہاں پہ رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا مدراس چین نئی انیسو باؤن میں ہوئے تھے حالانکہ اس سے پہلے انیسو تارس میں لکھنوں میں ہوئے تھے لیکن اس ٹائم پہ بھارت کا سویدہن بن کے تیار نہیں ہو تھا دیئے گے اپسن کے شاب سے چین نئی یہاں پہ رائٹ آنسر آ جائے گا اس کے بعد ہے دو ہزار چودہ کا ورڈ کپ فوٹبول کہاں پہ ہوا تھا تو یہ باتا ہے براجل میں آپ کا اس کے بعد ہے ٹرم فری تھرو کی سے سمبندیت ہے تو یہ بھئی آپ کا باسکٹ بول سے سمبندیت ہوتا ہے اس کے بعد ہے موٹو فیجیکل ایڈو کیسن تو ہیلڈی بوڈی ہیلڈی مائنڈ اس کا موٹو جو ہے ہوتا ہے ویری ایجی آپ ویڈیو کو پوجھ کر کے کہ کیسن کو بھی دیکھ سکتے ہیں میں زیادہ سمیہ نہیں لوں گا کیونکہ اگزام کا ٹائم ہے پڑھنے کا سمیہ تو زیادہ ٹائم ویسٹ نہیں کرنا ہمیں اس کے بعد ہے وہ کنٹری جس نے سب سے زیادہ ورڈ کپ ہوکی جیتے ہیں تو پاکستان نے ہوکی کے سب سے زیادہ ورڈ کپ جیتے ہیں چیار بار کے لگ بگ جیتے ہیں چیار یا پانچ بار اس کے بعد ہے مطلب آپ کو اس پورٹس پروگرام بنا رہے ہو تو اس میں سب سے پہلا سٹیپ کیا ہوگا آپ کو سب سے پہلے پلاننگ کرنی ہوگی کون کیا کب کس کے دوارہ ہوگا اس کے بعد ہے ویچ کنٹری ویچ کنٹری ان دا ہسٹری آف ہوکی سکورد میکسیموم نمبر آف گولز اگینسٹ دی ار اپوننٹ مطلب وہ جس نے سب سے زیادہ گولز کیے ہیں اپنے اپوننٹ کے حلاف ہوکی میچ میں تو وہ انڈیا ہے بھئی اس کے بعد ہے سپورٹس منیجمنٹ کیا ہے این آرٹ اینڈ سائنس دونوں ہی ہے بھئی سپورٹس منیجمنٹ اس کے بعد ہے انٹرام رول جب آپ پروگرام کرواتے ہیں تو سٹوڈنٹ کی سب سے زیادہ وہاں پہ بھاگے داری ہوتی ہے انوالمنٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہے چل بھئی یہ تھوڑا سا کنفیوزنگ کیوسن ہے میں اس کو چھوڑ رہا ہے ایک سو چودہ نمبر کو مینجمنٹ سیسن مانتی تو میر کو دھیان نہیں آرائیس کا انسور اس کے بعد ہے گیٹنگ موسٹ ایمپورٹنٹ کیوسن ہے بھئی کئی بار آ چکا ہے گیٹنگ گیٹنگ دا رائٹ فیکٹ تو دا رائٹ پیوپل ایک رائٹ ٹائم دا رائٹ ویس کال تو بھئی پبلک ریلیشن سپورٹس کالاتا حالانکہ بہت سارے بکس میں آپ کو لیڈرسیپ انسپورٹس تو اس دونوں میں ایک انفیوزن جاتا ہے تو میں یہاں پہ رائٹ آنسور بتاؤں گا پبلک ریلیشن انسپورٹس اس کے بعد راجو گاند اکھلت نوار کب سروع تو اکیانوان بانو میں سروع تھا اس کے بعد ہے اگر آپ کوئی پرٹیکولر پرٹیکولر میتھڑ آف ٹیچنگ ڈپینڈ اپون کس کے دیپینڈ کرتا ہے تو سکیل آف ٹیچر کیوں پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیا میتھڈ اپنائے گا پڑھانے کے لیے اس کے بعد پوچھا ہے بھائی وہ کوچیز کو کون سا آوارڈ دیا جاتا ہے جو بیسٹ پلیر تیار کرتے ہیں تو درونہ چاری آوارڈ ان کو دیا جاتا ہے ایک سو بیس نمبر میں رائٹ آنسور ہیے فریسٹائل اکٹیوٹی جنرلی ڈن ان دا گروپ اس کارڈ کلیسٹھانک کہلاتی ہے بھائی اس کے بعد ارجن آوارڈ کب سروع آونی سویکش ریٹ میں آپ کو پتا ہونا چاہیے اس کے بعد نیکسٹ ویچ آف دا فولنگ اس کے بعد اپنسپل آف لیسن پلاننگ تو لیسن پلاننگ کا پرنسپل کونسا نے ٹیچنگ ایکسپرینسز ہو آف لیسن پلاننگ کا پرنسپل اس کے بعد ایکس اوفیسیو پریزیڈنٹ آف سائن تو یہ ہوتے ہیں بھائی یونین منسٹر آف یوٹھ اینڈ سپورٹس آپسن سی اس کے بعد نیکسٹ مینگو کپ کس سے سمبندی تو یہ آپ کا ہوکی سے سمبندی اس کے بعد ہے ہیسٹ کرکیٹ گراؤنڈ اس کے بعد ہے اس کے بعد ہے سب سے پرانا سپورٹس ہے اس کے بعد کرنا ملے سوری کانس سے سمبندی تھے آندھرا پردیس سے موسٹ ایمپورٹنٹ کے اوسن اگزامرینٹی ڈینوں نے ہریانہ میں سادھی کر رکھی امنانگر میں بھائی اس کے بعد ہے ورڈ کھو ان گیم آف کھو کھو کھویز فوم یہ بھائی بنگالی لینگویج کا ایک سبد ہے کھو اس کے بعد ویچ آف دا فولوئنگ گیمز ہیز دا لارجس پلائنگ اریا پلائنگ اریا پولو بھائی جو گوڑو کے اوپر کھلا جاتا ہے تو سب سے جارا پلائنگ اریا کس کو چاہیے پولو کو سکول گیم فیڈرشن کب بھائی آپ کو پتا ہونا چاہیے انیسو چون میں میں بہت ایزی کیوشن آیا تھا پیپر آیا تھا آپ دیکھو گے تو آپ آپ کی تیاری کیسا اپسے میرے خیال سے آپ اس میں سے سو میں سے پر چندما نمبر لے سکتے ہو ان وچ گیم کنٹری ایز ہیڈکوارٹر بھائی ان وچ اپ دا فولوئنگ گیمز کنٹری ایز دا ہیڈکوارٹر ورڈ فیڈکیل ایڈکیشن کانگریس کا ہیڈکوارٹر پوچھا ہے بھائی ایو ایسے میں آئیے اوپسن بی یہاں پر آئیٹ آنسور ہو جائے گا مینگو کپ کس سے سمبندیتا موسٹ ایمپورٹنٹ ہوکی سے سمبندیتا حالانکہ کرکیٹ سے بھی سمبندیتا ہے بھائی لیکن کرکیٹ یہاں پر آپسن نہیں ہے ہوکی آپسن ہوکی سے بھی سمبندیتا ہے اچھا یہ ہو گیا ہمارا اندی میں بتانے لگا میں مافی چاہوں گا ایک منٹ بھائی ٹھیک ہے اوکی نیکسٹ ہے ویڈ ویڈ سپورٹس اس ویڈ سٹیڈیم کی سمبندیتا ہے کرکیٹ سے سمبندیتا ہے موسٹ امپورٹنٹ اس کے بعد سپورٹس تھوٹی آف انڈیا کب بنی انیسو چو راشی میں اس کی ڈیٹ ہو یادگر لینا ویڈ ڈیٹ کئی بار یہ بھی پوچھنے لگے کون سی تاریخ وہ میرے کو دیان نہیں انیسو چو راشی میں بنی تھی اس کے بعد انٹی نائی جو کس میں انٹی نائی کس میں ہوتا ہے وولی وول میں ون پوائنٹ ایٹ جیرو میٹر اس کی ہائٹ ہوتی اس کے بعد ہو امانگ آف دا فولنگ بکم دا فرسٹ انڈین ٹو وین گرینڈ سلم ٹائٹل تو محس بھوپتی نے جیتا تھا پہلا گرینڈ سلم بھئی اس کے بعد ٹرم یورکر اس کے بعد ٹرم یورکر کہا پہ کرکیٹ میں اس کے بعد کوئی سورس آف فیول ان بوڈیز تو گلائکوزن سب سے کوئی فیول کا کام کرتا بوڈی کو دینے اس کے بعد نیم آف ٹائگر ووڈز کی سے سمبندیتا ہے گولپ سے سمبندیت آپ کو بتاؤنا چاہیے اس کے بعد ایس کے بعد ایس کے بعد پرکاش پادوکون نے جیتا تھا بھائی پہلا ٹائٹل ورڈ بیڈمنٹن کا دیپی کا پادوکون کے یہ فادر ہے اس کے بعد نیکسٹ دوریشن مطلب ٹائم کس میں ناپو گے ٹائم میں ناپا جاتا بھائی دوریشن سمیں سپیڈ کو کس میں ناپو گے کلومیٹر پر ہور میں ناپو گے ریاکسن ٹائم کس کا موٹر فٹنس کا کوئی کوئی کسن کلت ہو جائے تو میں معافی چاہوں گا آپ کریکٹ بھی کروا سکتے ہو نیچے سٹڈی آف جوئنٹ سٹڈی آف جوئنٹ کیا کلاتا ہے اورتھولوجی بھائی لاسٹ آپسن دی اس کے بعد ہے ہو گے او دا لاج آف لرننگ کس نے دیا لاج آف لرننگ تھانڈائک نہیں دیا تو فیمر سب سے بڑی ہڈی ہوتی 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 اس کے بعد ہے نیوٹن سیکنڈ لاؤ آف موسن تو لاؤ مومنٹم ہوتا بھائی نیوٹن کا سیکنڈ لاؤ اکسلرشن بھی بول سکتے اس کو لاؤ مومنٹم بھی بول سکتے لاؤ اگتی کا کون سا نیم نہیں ہے اس کے بعد ہے ایک سو سنتالیس what ٹائپ آف موٹیویشن in اپلیکیبل ٹو ینگ چلڈرن میں کس پرکار کا موٹیویشن کام کرتا تو باہری موٹیویشن بھائی ایکسٹرن سک موٹیویشن چھوٹے بچوں میں کام کرتا ہے موسٹ امپورٹن کیوشن اس کے بعد نیکسٹ کیوشن چائلڈ ڈھوڈ میں بچے سب سے زیادہ کس سے پروایت ہوتے ہیں تو بھائی پیئر گروپ سے سب سے زیادہ پروایت ہوتے ہیں اس کے بعد ہے سا اند بوڈی ان سا اند مائنڈ یہ کس نے کہ بھائی سا اند مائنڈ ان سا اند بوڈی پلیٹو یہاں پہ اگر پلیٹو اپسن میں نہیں ہوتا تھا پرستو کے ساتھ جاتے اس کے بعد ہے دا ریجن فور لور پرپورمنس سپورٹ کمپیٹیشن سپورٹ سپورٹ کمپیٹیشن میں لور پرپورمنس کا کانڈ کیا ہوتا ہے فیر آف فیلیر بھائی اس کے بعد ہے دا ہیریڈیٹی فیکٹر آف پرپورمنس پرپورپورٹ کرتا ہے پھر پوچھا ہے which is not a primary motive primary motive کونسا بھائی affection جو ہے primary motive نہیں ہوتا باقی سارے primary ہمارے motive ہوتے ہیں اس کے بعد ہے which leadership style take full charge of his team تو کون سا جو style جو full charge لیتا اپنی team کا تو اوٹوکراتک بھئی اوٹوکراتک اس کے بعد ہے مائے بوڈی مینڈ ریلیسنس سی پوز فرسٹ پرو مو لیجر ٹیٹیڈ بھائی کسک نے دیئے بھائی یہ پلیٹو پلیٹو نے بتایا تھے آپسن بھی اس کے بعد ہے which of the following is the first facility to introduce the modern physical education schools ہو پہلی فیسلیٹی جس کے دوارہ modern physical education schools میں انٹریڈیوٹس کروائے گی بہتہ نیشنال فیٹنس سکروپس بائی نیف سی انیس سو پیشت میں آئی تھی اس کی نیکس ہے نیکس ہے تو یہ بھائی آپ کا چندگھڑ میں کوئی ریجنل سینٹر نہیں سپورٹس تھورٹی آف انڈیا کا اس کے بعد تو کیا ہو جائے گا اس کے بعد 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 توٹل نمبر آف ویٹ آمین ریکوائیڈ بائی ہیمن بوڈی ہیمن بوڈی کو کتنے پرکار گیا آپ چاہیے اپسن ڈی تیرہ پرکار گیا اس کے بعد what is the minimum qualification to become the ایک اوچ in انڈیا تو کیا انہیں چاہیے کوچھ بننے کے لیے ایس ایس ڈپلوما ہونا چاہیے آپ کے پاس اس کے بعد which of the following minerals keeps brain nails and hair الڈی سلفر یہاں پہ اپسن ہو جائے گا اس کے بعد what is the most common site of fracture بھائی یہ بھی تھوڑا سا confusing question ہے کیونکہ right wrist میں بھی ہو جاتا ہے ankle میں بھی ہو جاتا ہے اور hip تین جگہ سب سے common fracture کی site ہوتی ہیں تو یہاں پہ right answer آپ دیکھ لینا ankle میں بھی ہو سکتا ہے wrist میں بھی ہو سکتا اب تھوڑا سا confusing ہے یہ اس کے بعد the chief source of vitamin A vitamin A کا chief man source carrot gager اس کے بعد next ہے the instrument used for estimation of body fat is کون سا instrument used کرو کہ body fat کا estimation لگانے کے لیے skin fold meter use کیا جاتا ہے اس کے بعد how many calories are required per kg of body weight every hour تو 1.3 kilo calorie آپ کو چاہیے اس کے بعد endurance domination sports the diet should be rich in carbo edit آپ کی ڈائیٹ میں ہو na endurance sports کے لیے اس کے دس hurdle ہوتی ہیں mange 110 hurdle meter race میں اس کے بعد which of the following has greater food value کس کے اندر سب سے زیادہ food value ہوتی ہے most confusing question بھائی اس کا answer میں آپ کو نہیں بتا ہوں last time بھی آتھ ڈی ایس بھی میرے کو دیان نہیں آرہ کس میں ہوتی ہے بہت بار repeat بھائی اٹھارہ میٹر نو میٹر چھوڑا سوری اٹھارہ میٹر لمبا اس کے بعد carbohydrate leading mostly helps in sprinter جو ہوتے ہیں ان کو help کرتی بھائی carbohydrate اور power lifter کو بھی help کرتی بھائی یہ تھوڑے سی confusing question میں یہاں پہ سپرنٹر کے شاہد جاؤں گا اس کے بعد how many field پلیئر آر دیر انہیں ون ٹیم in وولی 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 field پلیئر بھائی چھے ہوتے ہیں گراونڈ کے اوپر اس کے بعد next question event in power lifting are power lifting square bunch press dead lift یہ سارے اس کے event ہوتے ہیں power lifting اس کے بعد which of the following instrument major height height کیس اپوک stadiometer option اس کے بعد how many bouncer can be board in one or in a test match cricket me baller کتنی bouncer ڈال سکتا دو ڈال سکتا ایک ور میں اس کے بعد maximum length of cricket bat cricket bat maximum length 38 inch یہاں پہ ہوتی ہے maximum اس کے بعد ہے what is the length of pitch in cricket 22 گج ہو سکتی ہے cricket pitch کی لمبا اس کے بعد for any running event what is the minimum length of track track کی کم سے لمبا 400 meter اگر آپ کوئی running event کروا رہے ہو تو three second name کھا پہ سکتی بھائی table tennis میں کوئی ball continue رہتی hit کرتے رہتے رہتے بھائی badminton ہو کچھ بھی ہو badminton table tennis میں اگر دونوں ball یا still continue تو وہ rally کہ لاتی ریلی نکال دی نا اسے بھی ریلیٹ کر لو who among of the following was the first indian woman athlete to represent india on a olympics تو pt ussa نے پہلی بار جو ہے ری پر جن کی تھا india کو sorry بھائی یہ ایک منٹ اس کا right answer بھائی nilima ghos آئے گا وہ data جو ہے google دکھا رہا nilima ghos تو یہ تھوڑا سا کنفیوزنگ گئی یہاں پہ right answer آئے گا nilima ghos جنہوں نے 100 میٹر سپرینٹ ریس میں جو بھارت کی طرف سے olympic میں پاتسپیٹ کیا تھا اس کے بعد which country won the highest number of world cup cricket تو اس کے بعد who among of the following broke five world record in one day in track and field event کس نے توڑے تھے بھائی five world record jesse owens نے توڑے تھے اس کے بعد ہے وہ پہلا athlete جس کو پدم سری دیا گیا تو milkhah singh جی تھے بھائی پہلے athlete اس کے بعد to which village in kerala ڈج پیٹی وصہ بلونگ کہاں سے بلونگ کرتی ہیں پیٹی وصہ پاولی سے ان کو پاولی ایکسپریس بھی بولا جاتا ہے بھائی اس کے بعد ہے ہو سی سی آئی کب بنا انیس سو تھائیس میں اس کی سٹاپ نہ کی گئی تھی اور اس کے بعد ایک سو بنوان نمبر question what is the duration of a round in boxing boxing میں ایک round کا سمہ کتنا ہوتا تین منٹ اس کے بعد which country did the game of basket ball originate کس country میں پہلی باور basketball playing میں بھائی کتنا heart pump کرتا athlete کا 22 لیٹ ایک منٹ میں اس کے بعد deck long consist of deck long four track and six field event جو ہے ہوتے ہیں اس کے بعد thomas cup کس سے جڑا ہے بھائی badminton badminton سے جڑا ہے thomas cup badminton man سے جڑا ہے option ہے اس کے بعد how many chambers are there in human heart where execution four chamber ہوتے ہیں سب کو پتا ہے مارٹین ہنگیز کہاں سے سمبھن دیتا ہے switter جرلینڈ سے بھائی اس کے بعد ہے name of the first indian male to swim across the english channel کو پہلی بار کس نے پار کے تیر کر میہر شہن نے اس کے بعد ہے وہن did انڈیا win the world cup cricket 1983 میں جیتا تھا پھر 2011 میں جیتا بھائی اس کے بعد who among of the following was the first indian to win a wimbledon and french open junior championship رام ناثن کرشن تھے جنہوں نے یہ جیتی تھی اس کے بعد ہے بھائی بیس بال کس کا نیشنل گیم ہے تو یہ ہے کناڈا کا یہ تھے بھائی آپ کے ہنڈرڈ فیجیکل ایجوکیشن سے جوڑے ویکیوشن جو ہم نے کروائے 2014 میں یہ پیپر ہوا تھا تو یہاں پہ میں نے آپ بتا دیئے ہیں اور ویڈیو اگر آپ کو اچھا لگا تو ایک لائک جرور بنتا ہے بھائی شیر اور شبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں کیونکہ یہاں پہ آپ کی کوئی بھی اپ ڈیٹ چھوٹی بڑی مس نہیں ہوتی ہے ہم ہر اپ اپ ڈیٹ سمیس میں پہ دیتے رہتے ہیں چار پانچ پیپر اور ہے بھائی میرے پاس سارے بھی میں آپ کو کرواؤں گا ڈی ایس اس بی کے انتیس جون سے پہلے پہلے اس کے لابہ پی جس ہم آگر اس ویڈیو کے اوپر لائکس کمپلیٹ ہوتے ہیں کتنے لوگ لاشت تک ویڈیو کو دیکھتے ہیں تو ہم نیکس ویڈیو جلد ہی لے کے آئیں گے حالان سارے پی بھائیو آپ کروانے والا اب ہی کے لئے اس ویڈیو کو لاشت تک دیکھنے کے لئے بہت بہت دھنیوا بہت دیکھنیوا